نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد آپ کے علمے ہیں کہ آج ہم اللہ کے نام سے سورہِ نبع کا آغاز کر رہے ہیں سورہِ نبع قرآنِ حکیم کے آخری پارے کی پہلی صورت ہے یہ پاروں کی تقسیم اگرچہ بعض عرب ممالک میں خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے لیکن ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو متعارف ہے تقسیم قرآنِ مجید کی وہ پاروں ہی کی صورت میں ہیں اس اعتبار سے آخری پارہ تیسوہ پارہ پارے عم یہ بہت ہی مشہور بھی ہے اور لوگوں کو اس سے خصوصی لگاؤ ہے چونکہ اگر قرآنِ مجید نازلہ بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے پارہِ عم جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اس لیے چاہے بعد میں کسی نے قرآنِ مجید پڑھا ہو نہ پڑھا ہو کم سے کم پارہِ عم سے ہر مسلمان جو ہے کسی نہ کسی درجہ میں واقف ہوتا ہے پھر یہ کہ عام طور پر نمازوں میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اسی آخری پارے سے ہیں ان مختلف اعتبارات سے آج سے جو ہمارا درست شروع ہو رہا ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے سورہ نبا کی قرآن کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے شیخ القرآن محمود خلیر الحسری کا رحمہ اللہ تو آج ہم پہلے وہ قرآن سنیں گے محمود خلیر الحسری صاحب کی اور پھر انشاءاللہ ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ مکمل کر لیں محمود خلیر الحسری محمود خلیر اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن 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 الرحیم عطا حسابا رب السماوات والارض وما دین نوم الرحمن اللهم لا يملكون من بخ طابا يوم يقوح والملائكة صر ألا يتكلمون يوم يقوم نوح والملائكة صر فلا يتكلمون إلا من أعلم له رحمن وقال خوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء استخد إلى ربه مآبا إما أنزرناكم عذابا قريبا بني يوم يرضو المرء ما قد دمت يزال ويقول الكافر يا ليتني كنت تغابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبي العظيم اللذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم كبش رح لي صدري ويسر لي عمري وحل لقنة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وطرداء اللهم انا نسلوك الجننة ونعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار يا مجیر يا مجیر يا مجیر برحمتك يا ارحم الراحمين قرآن حقیم کے صورتوں کا جو آخری گروپ آخری دو پاروں پر پھیلا ہوا ہے اس کی مکیات میں سے گیارہ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو انتیس میں پارے میں ہیں اور بارویں صورت آج صورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ پہلی چھے صورتیں ان میں تو دو سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ دو دو صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک ایک صورت منفرد مزاج کی صورت الملک مہت جامعے اور نہائیت منفرد مزاج کی صورت ہے لیکن صورت القلم اور صورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں اسی طرح صورت المعارج اور صورت نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن صورت جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل البتہ صورت مضمون سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں ان میں سے تین جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے سورہ مضمل سورہ مدسر سورہ قیامہ سورت الدہر دو جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ چار جوڑے بن جائیں گے میں پچھلی مرتبہ آس کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و قبال موجود ہے آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے اس کو نوٹ کر لیں ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقینا مفید ہیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورت النازعات اور سورہ عبس ان تو جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی سورت میں قسمیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے ہن اتا على الانسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا نہ قسمیں نہ غروف مقتعات نہ کوئی تمہید براہ راست کفتو شروع اگلے جوڑوں میں پھر یہی بات ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَا پہلے قسمیں ہیں لیکن یہ کہ سورت النبع یہ بھی بغیر کسی حروف مقتعات کے بغیر قسموں کے براہ راست عَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُقْتَلِفُونَ یہی قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی سورت النازعات وَالْنَّازِعَاتِ غَرْقَمْ وَالْنَّاشِطَاتِ نَشْتَنْ وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَنْ اب یہ جو ہیں قسموں پر مشکل ہیں آیات لیکن اگلی سورت سورہ عَبَس عَبَسَ وَتَوَلَّا عَنْجَاهُ الْعَمَا بغیر کسی تمہید کے بغیر حفروف مقتعات کے بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے تو ان تین جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید بغیر حروف مقتعات بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے پہلے دو جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے سوتی آہنگ جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوسک ہے داخلی اس کی ایک غناء کی کیفیت ہے اس کے اندر ایک ایک موسیقی ہے یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے دیوائن میوزک ہے لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات پہلی جو دونوں صورتیں ہیں دونوں جوڑوں کی پہلی پہلی صورتیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی جن کو فواسل کہا جاتا ہے قوافیہ کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہ آرس کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخص کیا گیا یہ اسلوب اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں ہوتا وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے سارے ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود تھے بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہلِ عدب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا بلکہ فواسل فواسل آیات وہ الفاظ جن پر کے آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواسل بدل جاتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی یہ بھط نمائی آیا ہے اب یہاں پہ مح کا جو چلا آرہا تھا اب وہ بدلے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزٍ اَيْنَا الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَذَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَيْزٍ المُسْتَقَرْ يُنبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ وَلْقَامَعَذِيرًا لَا تُحرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَطَّبِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی اسی طریقے سے چار چار پانچ پانچ آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواسل بدل گئے لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری سورتیں ہیں سورت الدہر میں بھی آپ دیں گے شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواسل بدلتے نہیں بلکہ وہی فواسل چلے گئے ہیں ابتدا سے سوائے اس کے تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو پانچ جو ہے اس کے بعد پیتیس آیات مسلسل جا رہی ہیں الہم نجعل اللردہ مہادا والجبالہ اتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم ثباتا وجعلنا اللیلہ دباسا الہم آخرت پورا یہی جو ہے انداز چلا جائے گا تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرد اس میں چند آیات کے بعد فواسل بدل جاتے ہیں اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرد ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا رہا ہے اب اسے آگے بڑھئے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ دیجئے اس سے مراد کیا ہے زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے مشابہت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو دو فرد ہوں گے ان کے بابین مشابہت اب مرد ہے عورت ہے دونوں انسان ہیں کہ جتنے پہلو ان کے در مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے باگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماعہ یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے تو دو صورتوں کے معاملے نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا ہم پڑھ چکے ہیں وَعِدَ السَّمَاءُ فُرِجَتْ آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت آگے درس میں بھی آ جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا جبکہ آسمان میں درارے پڑ جائیں گی رخنے پیدا ہو جائیں گے اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے بات ایک ہی ہے صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے وَعِدَ الجِبَالُ النُصِفَتْ سورہ مرسلات میں سورہ نبا میں وَسُیِّرَتِ الجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ تاہا میں پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے وہی بات یہاں کہی گئی وَسُیِّرَتِ الجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں چٹیل میدان ریت والے جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درہالے کے پانی نہیں ہوتا اسی طرح علم نجال اللردہ کے فاتح اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے علم نجال اللردہ میہادہ معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے باقی تقریباً وہی آیت ہے کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِ خَاتٍ یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہاں فرمایا اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں وَاَسْتَئِنَاكُمْ مَاَنْ فُرَاتَ ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیری وہ جو تسکین بخش ہے یہاں فرمایا وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاَنْ خَجْجَاجَ مسمون ایک ہی ہے وہ شابہتیں اس ورگنواراں اسی طرح فرمایا یوم الفصل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے تین مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وَمَا عَذْرَاكَ يَوْمُ الْفَصلِ حَاذَا يَوْمُ الْفَصلِ اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر اِنَّ يَوْمَ الْفَصلِكَانَ مِقَاتَ سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَاِذَا رُسُلْ عُقْتِتَتْ لِأَيَّ يَوْمٍ اُجْجْلَتْ یہاں فرمایا اِنَّ يَوْمُ الْفَصلِكَانَ مِقَاتَ اُجْجْلَتْ جس کا ایک عجل معین تھا جس کا وقت جو ہے تیہ تھا اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کانا مِقَاتَ اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے اس معین وقت پر وہ آ کر رہے گے سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا فرشتے تک مولنے کی جرت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی یہ اب مشابہت کے مضابین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری مظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا کسی چیز کی تاقید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ سورہ مرسلات میں تین دفعہ آیا ہے اور بالکل یہی اسلوب ہے کہ اس سے کہ سورہ نبا آپ شروع ہو رہی ہے اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا علم نجعلی لردہ مہادہ تو جو نسبت و تناسب ہے تین مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں اور ایک مرتبہ سورہ نبا میں تین مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا میں آئی ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کے واقعہ تن ان میں بڑی گہری مشابہت ہے البتہ فرق کیا ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے جلالی انداز ایک ہے جمالی انداز ایک ہے جس میں مشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے ویسے تو یہ تمام سورتیں جو آخری دو گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل اور اس میں مکی اور مدنی سورتوں کے دو گروپ بن گئے ہیں یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے اور یہ پوری جو پورا جو حزب ہے یہ پوری منزل اس کا مرکزی مضمون انذار ہے انذار تو سب میں یوں سمجھئے کہ رچہ بسا ہوا ہے لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا کہیں بہت گہرا انذار ہے بڑے جلالی انداز میں ہے اس میں گریفت کا انداز زجر کا انداز ملامت کا انداز ڈانڈپٹ کا انداز بہت نمائیہ ہے لیکن یہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمائیہ کر دیا گیا ہے چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی اپنی قدرت پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بلکل نہیں ہے اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اقل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے سورہ نبا میں ہم اس کے برقس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے اور صرف اقل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہے ان کا بھی تذکرہ موجود ہے اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے انذار والا اور اس میں زجر ہے ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے جھجوڑنے کا انداز ہے ملامت ہے جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمائع کیا گیا ہے اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے جس سے ایک جذبہ شکر ابرے انسان کے اندر تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابرے وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمائع ہے میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں درجوں کا فرق ہے اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے تو یہ چند فرق ہیں جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سے چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ اوپر قرار رہتی ہیں مستحضر رہتی ہیں قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شہر نظر آئے گی کہ بلکل جیسے کہ برابر برابر کی صورتیں ہیں مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے دونوں دو دو رکوعوں پر مشتمل دونوں کی گیارہ گیارہ آیات دونوں میں پہلا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل دونوں کا دوسرا رکوع تین تین آیات پر مشتمل بڑی گہری مشابہت بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابہ ہمسن تو یہ ہمسن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی باعث صورتوں میں اسی طریقے سے سورہ کحف اور سورہ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے دونوں کے بارہ بارہ رکوع ہیں اور صرف ایک آیت کا فرق ہے ایک سو گیارہ آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو دس آیتیں ہیں سورہ کحف کی وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی پچاس آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی چالیس آیتیں ہیں سورہ نبا کی لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے اور دونوں رکوع جو ہے دس دس آیات پر ٹھیک مصاوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم مشروع کرتے ہیں اَمَّا يَتَسَالُون یہ اَمَّا ایک لفظ بن گیا ہے اصل میں اس میں دو الفاظ شامل ہیں عَن حرف جار ہے مَا حرف استفہام ہے تو عَن مَا لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا نون اور مین چونکہ قریب المخرج ہیں اس کو ادغام کہتے ہیں دو الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں دوسرے میں تو یہ عَمَّا عَمَّا میں سے بھی پھر عَلِف جو ہے اس کو حضف کر دیا گیا اور اس کی بہت سے مثالیں فِی مَا فِی مَا انتم فِی مَا کی بجائے فِی مَا اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو عَمَّا عَمَّا يَتَسَعَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا کس چیز کے بارے میں یہ بکسرت سوال کر رہے ہیں يَتَسَعَلُونَ سوال سے بنا ہے لیکن بابِ تفاعل ہے یہ اور بابِ تفاعل کے خواست میں دونوں چیزیں شامل ہیں ایک تو مشارکت جو بابِ مفعلہ کا تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے لیکن بابِ تفاعل کے اندر بھی موجود ہے مشارکت دو افراد دو گروہ دو فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے عَمَّا يَتَسَعَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہیں قرآن مجید کے انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ ہم نے کبھی سنی نہیں مَا سَمِعْنَا آفِي آبَائِنَ الْاوَلِينَ یہ الفاظ ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ یہ کس چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اس آیت کے بارے میں بھی دو آرہاں ہیں ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفاہ محضوف ہے اَعَنَّا بَعَظِيمَ کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ایک رائے ہے اور خاص طوی رائے ہے اگر چھئے کہ اس پر تو پھر نحف کے اعتبار سے بڑی بحث کر دی پڑے گی لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا اَمَّا يَتَسَالُونَ کا جواب دیا جا رہا ہے یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں چھئے بے گویاں کر رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں یہ اس بڑی خبر کے بارے میں اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو جماع ہے کہ اس سے مراد ہے باعث بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا یعنی جس کو ہم ایک لغض میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ لیکن یہ ہے کہ مفسرین کی اور عرابی ہیں قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات کی ان کے لئے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کے پاس اس کے پیغامات اس کی طرف سے وہی آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں اس کی اصل یہی ہے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں انذار ہی ان کا مرکزی مضبون ہے اہم ترین مضبون ہے اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اصاصات ہیں وہ تین ہیں تین میں اہم ترین توحید ہیں پھر یہ کہ معاد ہے اور پھر رسالت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائی طور پر بیان کیے وہ آخرت ہے انذار کم فانزر کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کر اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضبوط اتنی تفصیل سے نہیں ملتا جو چونکانے والی شے تھی جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی جس سے کہ لوگ ہوش میں آئیں سوچیں چرچہ تو ہوگا اس سے وہ یہی تھا قیامت آئے گی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں پھر تمہیں اپنے تمام عمال کے جواب دہی کرنی ہوگی مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں تم سب پر بہت بارید ہو کر رہے گی جیسے کہ تم رودانہ رات کو سو جاتے ہیں پھر تمہیں لازمان اٹھا لیا جائے گا جیسے رودانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری صدا اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حالی کا وہ شیر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے کہ جس سے کہ ایک چہمے گوئی پیدا ہوئی چرچہ ہوا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو انہونی سی بات ہے سمجھ میں نہیں آتا لہذا اس کے لیے وہ شیر جو ہے حالی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو وہ انذار چونکانا نید کے باتوں کو بیدار کرنا ہوشیار کرنا در حقیقت اس میں اہم ترین شیر جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے چنانچہ یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا جو مضمون نمائع ہے وہ ہے آخرت قیام قیامت جزا و سزا جنت و دوزخ بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہیں جو اصل شیع ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں چہمے گوئی جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل ہیں اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھئے ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے آپ کے کچھ رائے اور ہیں میری رائے کچھ اور ہیں ایک اختلاف ہوتا تضاد جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا کسی انسان کی تصنیف ہوتی لَوَجَدُوا فِي اختلافاً کسیرا تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے ہیں اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہیں بلکہ تضاد تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا اور اس کے ضمن میں میں نے بارہ ہارس کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم چھے اپینینز موجود ہیں یہ مختلف شیڑز ہیں انکار آخرت کے انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت آخرت نہیں ہے کوئی باسے بادل موت نہیں ہے یہ تو ہی یہ تو سریع انکار ہے چٹا انکار ہے صاف انکار ہے لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہیں چونکہ یہاں فرمایا گیا اللذی ہم فیہ مختلفون اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی رییکشن نہیں تھا اس پر بلکہ ان لوگوں کے مختلف رییکشن تھے مثلا ایک ایکسٹریم رییکشن تو یہ تھا ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدود انہونی بات ہے انہونی بات ہے ناممکن ہے محال مطلق ہے جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی ایدہ کن نعظاما نخرا ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائیں تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار کورا انکار چٹا انکار پوری نفی اور تردیب ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپونسیبلیٹی کوئی جواب دہی ہونی چاہیے لیکن کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو ناماننے والے کا ہے آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیچیور زندگی میں وہی رہے گا جو انکار کرنے والے کا ہے اس سے آگے چلیے ہاں ہاں آخرت تو ہے جائیں گے اپنے رب کے پاس لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا یہ کس برس کی دواء ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے یہ ہمارے شوافے ہیں یہ ہمارے شفاہ ہیں شفاہ نہیں شفاہ یہ ہمارے شفاہ ہیں کہ جو وہاں ہماری شفاعت کریں گے ہمیں چھڑوا لیں گے اس لئے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہے اس لئے ہم جڑوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ سارا تصور اب یہ کہ ہمارے یہاں اس کی شکل بدل گئی ہے وہ مورتیاں نہیں ہے مورتیاں بھی بنتی تھی مزرگوں کے نام پر مزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھی جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گدرے تھے ان کے نام پر یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھی فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کے قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھول پیتے تھے یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے فرق تو اس کے کچھ نہیں صرف یہ کہ اس کی شکل اور حیط بدلی ہے اس سے آگے ایک اور بات تھی ہاں ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہم تو فلان کی اولاد ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے جیدہ اچھا موجود تھا ابناو اللہ وعیباو ابراہیم کی اولاد ہیں موسیٰ کے ماننے والے ہیں آخر اللہ کے چہیتے ہیں ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں منتخب لوگ ہیں تو ہم سے اس آب کتاب نہیں ہے ہمیں تو آگ چھوئی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں وجاہت دی ہے ہمیں دولت دی ہے عزت دی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں لڑ لے ہیں اللہ کی نگاہِ کرم ہم پر ہے تو جب اس کی نگاہِ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہِ کرم ہم پر ہوگی اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں ایک خاص کلوکی لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹھخار رہے وہ ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹھخار ہوگے اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے اگر مجھے لوٹا دیا گیا اگر لوٹا ہی دیا گیا تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے گا مجھے تو اس ملے گا اللہ کی نظرِ کرم ہے مجھ پر ایک جگہ آیا اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں اور سب سے سٹل انداز جو ہے سب سے زیادہ سٹل نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا وہ یہ اہدی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں سیدھے رہے لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں غفور ہے رحیم ہے کیا تمہیں کس چیز یا ایوہ الانسان ما غررق بربک الکریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر ہے تو یہ سکس شیڈز ہیں انکار آخرت کے ایک کورا چٹا انکار دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل میں تو عمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَي الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ بُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ سُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ نہیں کوئی نہیں یہ ساری ان کی باتیں یہ سارا استبعاد یہ سارا تعجب یہ ساری ان کی منطق یہ سارے ان کے جھوٹے منگھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے مَوْحُومُ امِّدِي یہ کوئی کام نہیں دیں گے کَلَّا ہرگز نہیں سَيَعْلَمُونَ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور وہ چودہ طبق روشن ہو جائے گی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی وہ کوئی دھونس نہیں تھی وہ صرف دراوے اور دھمکانوے کی باتیں نہیں تھی وہ تو ایک واقعہ تھا ثُمَّكَلَّا سَيَعْلَمُونَ مزید تاقید کے لیے پھر کوئی بات نہیں ان کو معلوم ہو جائے گا وہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے گی یہ کوئی دیر کی بات ہے جیسے کہ حدیث میں آیا مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُو اتنا ہی تو فرق ہے جس کو کہتے ہیں کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارد تو اس آخرت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے موت اور موت ہر وقت من لارہی ہے سر کے اوپر کسی بھی وقت آ سکتی اس اعتبار سے تم اسے دور سمجھتے ہو اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا وہ تو تمہارے سامنے کی شئے ہے بلکل وہ کوئی دور نہیں ہے قَلَّا سَيَعْلَمُونَ اسی لیے سین لائے گیا یہاں انقریب یہ بدت اگر طویل بھی ہو تو بھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے تو بلکل قریب ہیں پھر یہ کہ موت تو انسان سے قریب سے قریب تر ہے اس اعتبار سے وہ سین جو ہے وہ اس پہلو سے بلکل بامانی ہے صحیح استعمال ہے سَيَعْلَمُونَ سُمَّكَ اللَّهَ سَيَعْلَمُونَ یہ ہے وہ پانچ آیتیں جو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اس صورت میں گویا کہ ایک طرح سے تمہید بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے جو فواصل ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہیں اب جو صورت شروع ہوئی ہے عَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرْضَ مِحَادَا جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ عَلَمْ سے استفہامِ تقریری کسی شیخ کی تاقید کے لیے استفہام کا اسلوب اختیار کرنا تین مرتبہ سورہ مرسلات میں آیا ہے عَلَمْ نُحْلِكِ الْاوَلِينَ عَلَمْ نَخْلُقُ مِمْ مَاِمْ مَحِينَ عَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرْضَ کی فَاتح اس کے ساتھ گویا کہ جڑ کر اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے عَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرْضَ کی فَاتح اور یہاں عَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرْضَ مِحَادَا وَالْجِبَالَ اُتَادَا وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ دِبَاسَا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَا وَجْعَلْنَا سِرَادًا وَحَاجَا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَانْ سَجَّاجَا اب یہ گیارہ آیتیں ہیں نوٹ کر لیجئے میں نے ایک آیت کے بارے میں بارہ حرس کیا ہے آیت العیات میں نے اس کا عنوان ہی معین کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اکیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں جتنے جو فینومن آف نیچر ہیں آیاتِ آفحاقی کو جتنا جمع کیا گیا ایک آیت میں میرے علم کی حد تک کسی آیت کسی دوسری آیت میں قرآنِ مجید کے وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کو جمع نہیں کیا گئے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاَئِ مِن مَا اِن فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ بَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِينَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ لَآیَاتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ نشانی آئے تو آیت الْآیات اسی طریقے سے میرے نزدیک یہ جو گیارہ آیتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ فینومن آف دی نیچر کا جس طریقے سے کہ احاطہ کیا ہے میرے علم کی حد تک یہ اس وقت میرا اندازہ یہی ہے داہر بات ہے کہ پورا قرآن مجید میرے سامنے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ میں تیقون کے ساتھ یہ بات کہہ سکوں لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے اس تفصیل کے ساتھ بیسے یہ ہے کہ بعض مقامات پر کئی آیتیں پھر آتی ہیں اس میں آیت ہے اس میں آیت ہے وَآیَتُن لَهُمُ ان کے لیے یہ بھی آیت ہے ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے لیکن پھر وہ آیات لمبی ہیں وہ ایک مضمون جو ہے بہت یعنی توالت اختیار کرتا ہے یہاں جس طرح ریپیڈ ریدم کے ساتھ ایک ریپیڈ سیکوینس کے ساتھ یہ منفرد مقام ہے میرے نزدیک جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیاتِ آفاقی کو اس طرح جمع کیا ہے اس میں میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں قرآنِ مجید میں یہ جو مظاہرِ فطرت سے استشہاد ہے آیاتِ آفاقیہ آیاتِ انفسیہ ان سے استدلال استشہاد اس کے تین اسلوب ہیں ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ باقاعدہ بازابتہ ہمایان طور پر آیت کا لفظ استعمال کیا جائے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضُ وَاَقْتِلَا فِى اللَّهِ وَالْنَهَارِ لَا يَاطِلَّهُ لِلَّا الْبَابِ یہ آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو ان کو دیکھ کر کوئی تمہیں یاد آجانا چاہیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں دوسرا اسلوب ہے قسمیں کھانے کا قسم سے بھی اصل جو فائدہ ہے وہ استشہاد ہے اب یہ بھی در حقیقت قسم ہے لیکن اصل تو مراد ہے اس پر شہادت پیش کرنا استشہاد اور ایک تیسرا وہ انداز ہے جو یہاں ہے نہ یہاں لفظ آیت آیا ہے نہ یہاں قسم کا انداز ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنی ان نعمتوں کا اپنی قدرت کے مظاہر کا اپنی خلاقی کے نمونے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے اب یہ سلسلہ گیارہ آیات تک مسلسل چلتا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اصولی بات آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو تینوں اسلوب ہیں یا تو آیت کا لفظ استعمال ہو کر ان آیاتِ آفاقیہ اور انفسیہ کی طرف اشارہ کیا جائے یا اسلوب جو ہے قسم کا استعمال کیا جائے اور یا یہ ہے کہ بغیر ان دونوں میں سے کسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے صرف ان فینومنہ آف دی نیچر کو نیریٹ کر دیا جائے بیان کر دیا جائے ان سے مقصود کیا ہے اس کے لیے سورہ فرقان کی آخری رکو کی پہلی دو آیات اہم ترین ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے وہاں فرمایا گیا یہ جو آسمان اور زمین کے تخلیق ہے یہ سورہ چرچاند ہے رات اور دن کا اُلٹ پھیر ہے ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے چلے آنا ہے ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا یہ مفید ہیں کسی شخص کے لیے جو یا چاہتا ہو تذکر یا چاہتا ہو تشکر شکور دو نتیجے نکلنے چاہیے مشاہدے سے آیات اعفاقی کائنات کی طرف کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ان سب سے نتیجے دو نکلتے ہیں ایک تذکر ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کا حصول جو معرفت کے انسان کے اندر موجود ہے اس کی فطرت میں ہے اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں زہول کے ماحول کے اثرات اس کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے آئینہ قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے زیادہ ان کو ہٹانے کے لیے یہ آئیاتیں ان کو دیکھو زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو رات پر غور کرو دن پر غور کرو تمہیں اللہ یاد آئے گا اسی کو زیادہ وضاحت سے اور تین چیزوں کے حوالے سے اس سے اللہ کی قدرت کاملہ کا انسان کو یقین ہوتا ہے جس نے یہ عظیم کائنات بنائی کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا یا یہ کام اس کی قدرت سے بڑید ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا جتنا غور کرے گا معلوم ہوگا یہ وسیع و عریض کائنات ایسے ایسے کرے جس میں کہ سورج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے نسبت اس کا جو ہے ایک سو نو گناہ اس کا قطر ہے اور کئی ملین جو ہے گناہ اس کا بن جاتا ہے حجم ہماری زمین کے مقابلے میں ایسے بڑے بڑے کوئی اور سورج تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہزار ہاں گناہ بڑے جو ہے کنرے اس کائنات میں موجود ہیں سٹارز جو ہیں ستارے تو جس نے یہ کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سے کونسی چیز بڑید ہوئی نمبر دو حکمت اس کی حکمت جو ہے ہر شئے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز میں اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے پرپس فلنس ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شئے عبس ہے ہی نہیں کوئی شئے بیکار ہے ہی نہیں گھاس کا تنکہ تک بیکار نہیں ہے اس اعتبار سے ان چیزوں کے مشاہدے سے ایک طرف تو اللہ کا وجود کوئی سانے ہے کوئی خالق ہے کوئی ہے کوئی تو چھپا ہوا ہے اور نمبر دو اس کی قدرت کاملہ نمبر تین اس کی حکمت بالہ ان تینوں چیزوں کو بھی اگر نوٹ کریں گے تو ان سے ایک نتیجہ تو نکلا معرفتِ رب اور ایک نتیجہ نکلا کہ جو بھی استبعاد نظر آتا ہے جو بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ باسِ بادل موت مشکل ہے محال ہے اس کی نفی ہو جائے گی جب وہ اتنا قدیر ہے یہ سورہ قیامہ کی آخری آئے کیا وہ ہستی جس نے آسمان بنایا زمین بنائی کائنات بنائی سورج بنایا چاند بنایا یہ سب کچھ کیا وہ ہستی جس نے تمہیں ایک وہ جرسومہ جو ہے گندے پانی کی ایک بون میں جو جرسومے ہیں ان سے بنا کر کھڑا کر دیا اسی سے سکرات اور بکرات اسی سے آئنسٹائن اور اسی سے بڑے سے بڑے فلسفی اسی سے اولیاء اللہ اسی سے کم سے کم جہاں تک ان اجسام کا تعلق ہے عبدان کا اولیاء اللہ کیا بیاء کرام بھی تو آخر اسی طریقے سے پیدا ہوئے یہ سارا کن جو ہے معاملہ تو اہلیسہ ذالے کا وے قادرین اللہ یوحی علمو تا کیا وہ ہستیز پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے نمبر دو جب اس کی ہر شہے میں ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی پرپس فولنس ہے عوض کوئی شہے نہیں باطل کوئی شہے نہیں تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے تمہارے اندر جو نیکی اور بدی کا شعور ہے اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا یہاں تو تم دیکھو گے کہ اچھے اچھے نیک لوگ جو ہیں وہ بیچارے مغلوب ہیں دبے ہوئے ہیں سوکھی روٹی جو ہے انہیں بمشکن مل رہی ہے اور دوسری طرف عیاشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی سکرپلز جن کے نہیں زندگی میں کوئی اصول نہیں جو دعو لگ گیا لگا لیا جہاں پر ہاتھ پڑ سکا ڈال دیا تو ان لوگوں کے لئے عیش ہے یہاں پر جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے پھر کیا تم توقع کر سکتے ہو وہ کائنات کا خالق جس نے کہ ایک گھاس کا تن کا بیکار نہیں پیدا کیا کیا وہ تمہارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے بیکار اس نے پیدا کیا بلکہ الٹے نتائید پیدا کرنے کے لئے کیا نہیں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اور سیدھا نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جوز جو کہیں تو ہو ایسا کہ گندم سے گندم ہو گئے اور جوز سے جو ہو گئے نیکی کا نتیجہ جو ہے بھلا ملے اور بدی کی صدا بری ملے یہ تو ہونا چاہیے تو یہ تمام جو مظاہر فطرت ہر جگہ قرآن مدید اس طرح کھول کر بیان نہیں کرتا لیکن صرف اشارے کرنے سے وہ جو ایک ہمارے اندر ایک ڈارمنٹ کانشسنس ہے سویا ہوا شعور ہے ہمارا اس کو بیدار کرنا تذکر تاکہ ہماری وہ یاد داشت کی گہرائیوں میں جو چیزیں اتر گئیں ہیں کچھ اور چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے وہ فائلیں جو ہے وہ محافظ خانے میں سے ذرا نکال کر شعور کی سطح پر لائی جائیں یہ ہے تذکر اور دوسرا مقصد لمن ارادا یزکرا او ارادا شکورا ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے بلکہ یہ کہ میں تو اس سے آگے یہ مضمون ہمارا بڑا اہم مضمون ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکو جو ہمارا منتخب نساب کا شاہر تیسرا درس ہے اس میں یہ تفصیل سے مباحث آتے ہیں کہ حیوانات میں بھی جذبہ تشکر موجود ہوتا ہے کوئی پیاسہ جانو ہے بھینس ہے گائے ہے بکری ہے کوئی اور ہے پیاس ہے اس کے سامنے در آپ پانی رکھی ہے وہ اپنی پیاس بجھا کر جب گردن اٹھا کر آپ کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا جذبہ تشکر ہے احسان مندیک جذبہ ہے وہ اندر سے گویا کہ اُبل رہا ہے اس کے اندر سے زبان نہیں ہے اس کے جس میں وہ آپ کا شکریہ دا کر سکی تو حیوانات تک کے اندر یہ تو فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تی فتر ناس آلیہ تو انسان میں بھی ان تمام چیزوں میں یہ تمام مظاہر فطرت یہ ہماری ربوبیت کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں انہی سے تو ہماری ساری یہ ضروریات زندگی بن رہی ہیں یہ ہواوں کا چلنا بارشیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں یہ سورج کی تماظت ہے فصلیں اس سے پک رہی ہیں پھر یہ سورج ہی کی تماظت ہے جس سے کہ ہواوں کا جو ہے یہ چلنے کا نظام وابستہ ہے یہ پانی کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ معلوم اس پوری کائنات میں سے کس کس شے کا کتنا حصہ ہے اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں لانے میں کہ جس کو ہم آرام سے جو ہے وہ گندم کو جو پیس کر روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں کیا پتہ سورج کی کتنی طوانائز پر لگی کائنات کے کن کن جو یہ فطرت کی مختلف قوتیں ہیں ان کا کتنا کتنا حصہ اس میں شامل ہے جب کہیں جا کر وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ہے وجود میں آیا ہے تو اس سے ایک جذبہ تشکر اُبرنا چاہیے اور جذبہ تشکر جو ہے اس کا لازمی تقاضی کیا ہے منعیم اور محسن کا حق ادا کرنا یہ فطری بات ہے اس کا حق ادا کیا جائے یہ فطرت کا اگر یعنی واقعی ہے کہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو گویا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے ایک جذبہ ضرور بڑھنا چاہیے اس نے مجھ پر احسان کیا میں بھی کہیں اس کے احسان کا بدلہ چکا ہوں یہ جو جذبہ تشکر ہے در حقیقت اور اسی سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے مسئولیت کا جذبہ جس نے یہ سارا خان نعمت ہمارے لیے بچھا دیا ہے کوئی اس کے ہاں جواب دے ہی بھی ہے کوئی پوچھ گچھ بھی ہے کی نہیں آج میں سوچ رہا تھا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ کہیں ہمیں کسی جگہ سفر کر رہے ہیں ویرانے میں اور بھٹک بھی رہے ہوں اور اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے ہوں لیکن اچانک کوئی محل مل جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام نعمتیں آ رہی ہیں ہماری ضرورتیں پوری کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سارا اعتمام کیا ہے وہ چیزیں چونکہ ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے غیر متوقش ہے اس لیے تو احساس ہمارے اندر ابرتا ہے وہی کس تو یہاں ہو رہا ہے وہ سارا جو ہے کوئی ہے کہ جو چھپا ہوا ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے اب آپ سوچئے جس شخص کوئی شدید پیاس لگی ہوئی ہو تو پانی کا ایک گھوٹ مل جائے کتنا گہرہ احساس ہوگا کہ مجھے جس شئے کی ضرورت تھی بلکل وہی چیز مجھے مل گئی ہے اتنی کامل موافقت ہوگی ہماری وہ اندر کی ضرورت کا احساس اور اس کی تسکین وہ تسکین کسی اور شئے سے نہیں ہو سکتی روٹی بہت بڑی نعمت ہے لیکن پیاس کی جو آپ کی احتیاج ہے وہ روٹی سے پوری نہیں ہوگی معلوم ہوگا کہ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے پیاس کا اس نے اس کا کامل جواب بنایا ہے پانی کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاہے ہم زبان سے نہ کہہ سکیں کہ مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہہ سکے اگر اسے پہلی مرتبہ پیاس کا اگر ہو رہا ہو تجربہ اسے اندازہ نہ ہو کے پیاس کسیے کہہ دیں شاید وہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پانی درکار ہے لیکن یہ کہ جب وہ پانی پیے گا جیسے ہی وہ پانی حلق سے اترے گا یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعیتاً میری احتیاج اس ہی شیکی تھی اور میرے اندر جو وہ ایک طلب پیدا ہوئی تھی اس کا کامل جواب ہے یہ پانی تو آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری ضروریات ہماری باطنی ظاہری تمام ضرورتوں کا پورا پورا احتمام ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے فراہم کر دی ہے یہ خان نعمت نظر کوئی نہیں آرہا تو ایک جذبہ امرنا چاہیے وہ جذبہ تشکر ہے اور پھر یہ بھی کہ آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا اس سے اس کے لیے ہم کوئی اس کو بدلہ دے سکے ریپے کر سکے آیا وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے احتمام کر کے ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے کوئی جواب دے ہی بھی اس کی ہوگی نہیں ہوگی یہ ہے وہ جذبہ جو پھر آخرت کے احساس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو میں نے آج یہ اصولی بات آپ کو بتائی کہ مظاہر فطرت فنومن آف دی نیچر ان سے استشہاد وہ یا قسموں کی شکل میں ہوگا یا صرف ان کو لیریٹ کر دیا جائے گا یا یہ ہے کہ انہیں آیاتِ الہی قرار دیا جائے گا لیکن ان سے مقصود کیا ہے ایک تذکر ہے اندر سے معرفتِ رب کے سوتے پھوٹے اندر جو فطرت کے اندر موجود ہے معرفتِ رب جس کے اوپر پردے آگئے ہیں زہول کے اور مختلف اثرات جو ہیں ماحول کے اس کی وجہ سے وہ پردے ہٹے اور اندر سے وہ تذکر پیدا ہو معرفتِ رب اور نمبر دو تشکر اور محبت منعم کے ساتھ محبت ہوتی ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ایک ایک میں علیدہ علیدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پڑھئے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَا کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونا مَحَتُّ لَهُ تَمْحِيدَ آئیے سورہِ مُدَّسِّر میں ہم پڑھ چکے ہیں تَمْحِيد جیسے کسی شئے کے لیے مستر بچھا دیا جائے اس کے لیے سازگاری پوری کے پوری فراہم کر دی جائے اور مہد جو ہے مہا کی گود کو بھی کہتے ہیں اَتْنُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحْدِ الْلَّحَدِ ہم نے زمین کو حیات بخش جیسے مہا کی گود جو ہے اس کے اندر بچے کے لیے اس کی جو شفقت ہے اس کی مامتہ ہے پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اس کے لیے گویا کہ اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مہا کی گود میں موجود ہیں بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے اس زمین کو انسانوں کے لیے ایک گود کے معنی بنا دیا ہے ایک بستر ہے فرش ہے حیات بخش وَلْجِبَالَا عُتَادَا اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے اب اس کے لیے رواسی کا لذبی آتا ہے عُتَاد کا لذبی آتا ہے عُتَاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی گئی ہیں یہ اب جو علمِ طبقات و لرزِ جیالوجی اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعیتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہو یہ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ بسلہ موجود ہے جیالوجی میں وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَا اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں ویسے تو یہ کہ قرآنِ مجید میں دوسرے مقامات پر ہے مِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے تو ہر شئے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اب یہ جوڑے کی بات بھی معرف کر رہا ہوں طرح کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل معافقت ہوتی ہے جوڑوں کے بابین نفسیاتی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے احساسات کے اعتبار سے ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے ایک میں انفعالیت ہے یہ جو چیزیں ہیں جو بالکل معافقت پیدا کرنے والی ہیں کامل معافقت یہ زوجیت جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی ارز کیا نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے جوڑے جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ نو تو ایک ہی ہوگی جن سے دو ہوگی سپیشیز تو ایک ہی ہوگی بکرا ہے اور بکری ہے ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا پورا نظام ان کی نفسیات صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے ان کی نفسیات اس کی اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا بعض وقت چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں من کل لشائن خلقنا زوجین ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی اس قدر معنی پیدا نہیں ہوگی کس لیے پیدا کیا یہ کوئی کھیل ہے کھلندرے کا یہ جیسے کہ رام کی لیلہ کا تصور ہے ایک کوئی کھیل کھیل رہا ہے جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیل اور پوری توجیر ممکن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی حقیقت ایک تکمیل کرتی ہے ایک مفہوم کی اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَا سبت کہتے ہیں قطع کرنے کو کسی شے کو کاٹ دینے کو اسی معنی میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا وہ یہ ہے کہ چھے دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا ساتھویں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے جیسے کہ انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے چھے دن میں اس کائنات کو پیدا کیا ساتھویں دن آرام کیا اس کی نفی کی ہے قرآن مجید سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ ہم نے واقعیتاً چھے ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے ماں بین ہیں اس کی تخلیق کی ہے لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاہق ہوئی لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یادِ الٰہی ذکر عبادت اس کے لیے تو وہ یوم السبت ہیں جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے چوبیس گھنٹے کا دن رات کا اس میں یہ دن کی مشقت معاشی بھاگ دوڑ اس کے لیے جد و جہد یا اور جو بھی جد و جہد انسان کی ہے صحیح ہے اس سے جو تکان لاہق ہو جاتی ہے اس کو کٹ کر اس میں ایک سکون ہے یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے چوکرنا کرتی ہے اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑھا دی گئی اس لیے آگے آپ گے رہا آئے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا تمہاری کلفتیں تمہاری مشقتیں تمہاری تھکان دن بھر کی کوفت ان سب کو کٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے معنی دو جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھاپ لیا ہے اس لباس میں اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے اور دن جو ہے یہ دنیا وہ ڈھاپی جاتی ہے اس رات میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے تحسین وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْشِ دَادَا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات بہت مضبوط شدید اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا لیکن مراد یہی ہے کیونکہ بارحق قرآن مجید میں سبع سماوات انتباقہ یہ مضبون آیا ہے لہذا یہاں پر اگرچہ لفظاً سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر سات بہت مضبوط بنا دیئے اب یہ جیسا کہ بارحق میں ارس کر چکا ہوں ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور سبع سماوات سے مراد کیا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی سات محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے ابھی ہمارا علم جو بہت محدود ہے ابھی تو اپنی گلیکسی کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا اور کا نمالوم کتنی گلیکسید ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں نمالوم اس کی وسط اور پہنائی جو ہے کتنی ہے بارحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سِرَاجًا وَحَاجًا وہ ایک چراغ ہے سراج جس کے اندر روشنی بھی ہے روشن اور تمازت بھی ہے اب اس کا جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے کتنا بڑا ہے یہ چراغ اور کتنی اس کی کتنی فارن ہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ آج سے ہزار سال پہلے کا آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت اس میں حدت بھی ہے اس میں گرمی بھی ہے وَعَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا اِنْسَجْجَاجَا اور ہم نے اتارا مُعْصِرَات اس لفظ کو پہچان لیجے عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا عصر و خمرہ سورہ یوسف میں آیا ہے وہ ایک جو قید خانے میں جو ساتھی تھے دو حضرت یوسف علیہ السلام کے ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں نچوڑ رہا ہوں وہ انگھور جو پڑے رہے اور سڑ گئے اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں وہ شراب ہے عصر و خمرہ تو مُعصِرَات نچوڑ دینے والیاں اس سے مراد ہے یہ بدلیاں بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر لفظی کھینچ دی گئی ہے جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہے زمین پر گرتے ہیں پانی کے اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہیں اور ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے مُعصِرَات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے زمین پر وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعصِرَاتِ مَانْ سَجَّاجَا پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہ نکلے یعنی ایک تو ہے کہ بوندہ باندھی ہوئی ہے پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کہیں گے بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں چھاجوں بھی برس رہا ہے سجاج یہ کچھ قریب تری اس کا جو سوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے پانی ہے بہنے والا پانی وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں لِنُقْلِجَ بِهِ حَبَّمْ وَنَبَاتَا تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے حَبَّنْ دَانِے یعنی آناج وَنَبَاتَا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگرہا ہے نباتات ہیں وَجَنَّاتِنَ الْفَافَا اور وہ باغات جو لپتے ہوئے ہیں جن کو ہم کہیں گے مردو محاورے میں گھنے یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپتے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاقے پیوست ہیں تو یہ الفافہ جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ نیتے ہیں ایسے ہی یہ جنات ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وَجَنَّاتِنَ الْفَافَا اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَا نَمِقَادَا اب یہاں نوٹ کیجئے اصل میں یہ انداز بلکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ گیارہ قسمیں کھائی گئی اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فنومن آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں یہ تمام چیزیں شاہد ہیں اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دے لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَا نَمِقَادَا ان میں سے ہر شے گویا کہ اشارہ کر رہی ہے ہر چیز گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہی ہے ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منعم حقیقی ہے جس نے یہ سارا احتمام کیا ہے پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہیں اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اومنی پوٹنٹ الا کل شاین قدیر ہے پھر یہ کہ اس کی حکمت اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات جو ہیں ان کو فراہم کیا ہے ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کسی ایکی ضرورت ہے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی ویٹمین سی کے جو ہیں بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیئے تھے یہ تو آیا میں معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس پیس کر کھانے والے وہ ہری مرچ کی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں ویٹمین سی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے کس کس کے لیے اب ایک تو وہ ہے کہ وہ مراہ ہیں اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ تو ان سے وہاں ویٹمین سی ملے گا لیکن جتنا ویٹمین سی اس سے ہری مرچ میں رکھ دیا ہے اسی طریقے سے اومرہ کے لیے ویٹمین اے تو اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کے ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں کس نے یہ سارا سامان کیا ہے احتمام کیا ہے ہم نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہے صرف یہ کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے کہ ادراک اور شعور جو ہے اس کے اندر کچھ رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر کہ یقیناً فیصلے کا دن معین ہے اس کا وقت متے ہے یہ وہی لفظ آگیا یہاں پر شکل بدل کر تو فرق صرف اسلوب کا ہے مفہوم ایک مضمون ایک ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانگی یہ قرآن مجید کا انداز ہے ایک ہی بنیادی مضمون اور مختلف پیرائیوں میں مختلف اسالی میں بیان ہو رہا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ فصل اسل میں تو کہتے ہیں جدا جدا کر دینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں گڑمڈ ہیں نیکوکار بھی ہیں بدکار بھی ہیں ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں بحروپیے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر واقعیتاً حقیقتاً اللہ کا تقوی ہے یہ سارے گڑمڈ ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا یہ یوم الفصل ہے فیصلے کا دن ہر چیز علیدہ ہو جائے گا اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ کَانَ مِقَاتَ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ سورہ مرسلات سے تقابل کرتے جائیے اس یوم الفصل کی جو وہاں پر صفات بیان ہوئی تھی تقریباً وہی یہاں آ رہی یہ سورہ مرسلات میں مضمون نہیں ہے لیکن آپ نے بارہا دیکھا قرآن مجید میں جیسے مثلا سورہ قمر میں فرمایا قبروں سے ایسے نکلے گی یہ نوع انسانی یہ انسانوں کی بھیڑیں ایسے نکلیں گی اور فوج بر فوج کہ جیسے ٹڑی دل ہوتا ہے جس طریقے سے کہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے قانَ نَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِر پھیلا ہوا ٹڑی دل اس طریقے سے یوم ينفخ فی سور جس طن کے ٹھوکا جائے گا سور میں فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ تو وہ آ جائیں گے تم آ جاؤ گے افْوَاجَ فوج در فوج اب اس فوج در فوج میں ایک طرف تو اشارہ ہے تعداد ساری نوع انسانی نکلے گی اسی زمین میں اسی زمین میں وہ بیج موجود ہیں جیسا کہ سورہ مرسلات میں آیا تھا عَلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْدَمْ كِفَاتَ اَحْيَامْ وَأَمْوَاتَ یہ زندوں کے لیے جو یہاں اس کی پیٹھ پر آباد ہیں اس وقت چل پھر رہے ہیں اس کے لیے زندگی کا سامان اس اس زمین نے فرام کیا ہے یہ تو گویا کہ ایک مادر مہربان کی طرح اس کی گود ہے ان کے لیے اور مردوں کے لیے یہ ان کو سمیٹ کر اپنے اندر جیسے کہ بہت سے بیج جو ہیں زمینی کے اندر پڑے رہتے ہیں جب بارش ہوئی اور وہ اگائے تو بیج تو بارش کے ساتھ نہیں آیا وہ تو زمین میں تھا بارش نے تو آ کر صرف وہ ایک سائیکل شروع کیا آسموسس کا کہ اس کے اندر سے پھر اب وہ بیج کے اندر چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرے ہو سمندر کے نیچے بھی تو زمین ہی ہے وہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے سب کے بیج گویا کے اسی زمین میں پریزرڈ ہوں گے جیسے کہ بارش برستی ہے اور اسی زمین میں سے جو روید گیر کلاتی ہے ایسے ہی زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی دونوں کو سبیٹے ہوئے یہ اسی طریقے سے یہاں فرمایا جو وہ امواتا ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے مختلف روایات میں اس کی تفاصیل آئی ہیں کہ مختلف نو لوگ جو ہیں وہ فوجوں کی شکل میں مثلا یہ کہ صدیقین کا ایک گروہ چلا رہا ہے اسی طریقے سے شہدہ کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے اسی طرح جو کافر ہیں ان کے بھی درجہ بندیاں ہیں سب برابر تو نہیں ہیں نہر زند نستو نہر مرد مرد خدا پن جنگوش یقصہ نہ کر ان میں بھی پھر مختلف گناہ جو ہے ان کے حساب سے ان کی ٹولیاں بنی ہوگی فوجیں بنی ہوگی اسی طریقے سے یہ مختلف جو ہیں گروہ فوجوں کی شکل میں آ رہے ہیں واللہ وعالم دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتَ أَبْوَابَا اور آشمان کو کھول دیا جائے گا فَقَانَتَ أَبْوَابَا دروازے ہی دروازے بن جائے گا یہ بات سورہ مرسلات میں آئیتی وعیدہ سماع و فورِجَت اس میں درارے پڑ جائیں گی اس میں رخنے پیدا ہو جائیں گے یہاں پر اس کے لئے صرف یہ کہ تصویرِ لفظی اس کے لئے مختلف دو اسلوب اختیار کر لیے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا بعض مقامات پر قرآنِ مجید میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے سورة الفجر میں آگے آئے گا کہ یہ جو آسمان کے دروازے بن جانے ہیں یا اس کے اندر اس کو شک ہو جانا ہے تو پھر ملائقہ کا نزول ہوگا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا سورہ حاقہ میں بھی اس کا نقشہ چکا ہے اور خاص طور پر سورہ فجر میں آ جائے گا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عدالتِ اخروی ہے وہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منعقد فرمائے گا تاکہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے قصہِ زمین برسرِ زمین یہاں اس زمین پر جو کرتود تم نے کیے یا اس زمین پر جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں اس کے فیصلے یہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آئے گا اب اللہ کا آنا اس کو ہم نہیں جانتے کس طرح کس شکل میں آئے گا اللہ کا نزول ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے حدیث میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نزول فرماتا ہے تو نزول تو ہمیں ماننا ہوگا لیکن یہ کہ کیسے نزول ہے اس کا وہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اور آج آئے گا تمہارا پروردگار بھی اور فرشتے صفے باندھے ہوئے تو یہ تو حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں چلائے جائیں گے پہاڑ یعنی یہ پہاڑ جو تمہیں جیسے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ تا سبوہم تم تو انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ٹھوس ہیں تم انہیں جامل سمجھتے ہو یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اب بادلوں کا چلنا جو ہے نوٹ کیجئے کہ ہمارا اس وقت کا جو تجربہ ہے جن لوگوں نے کہ ہوای سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بادل کیا شے ہے اس کے اندر سے پیرس کرتے ہوئے جہاز جب نیچے اترتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو بالکل جیسے کہ روئی کے گالے ہیں بلکہ روئی کے گالے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے کسی چیز کے گزرنے میں وہاں تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے نظر آ رہی ہے ایک شے تو ایسے ہی تبر و بررس صحاب یہ اتنے لطیف ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو بڑے جامد نظر آ رہا ہے کوہِ حمالیہ اور فلان کو کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا سب ریت بن جائیں گے اور ریت بن کر گویا کہ چٹیل میدان ریتلا میدان بن جائے گا اور اسی میں سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے دیکھنے والے کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے حالانکہ پانی نہیں ہوتا یہ پہاڑ سراب کے معنی بنا دیے جائیں گے یقینا جہنم گھات میں ہے جیسے کہ شکاری بیٹھتا ہے کہیں گھات لگا کر جیسے کہ شیر کہیں گھات لگا کر بیٹھتا ہے اپنے شکار کے لیے یا انسان بیٹھتا ہے شیر کے شکار کے لیے وہ گھات ہے جہنم گھات میں ہے اسے اپنی غزہ درکار ہے اسے پیٹ بھرنا ہے وہ بھوٹی ہے سورہ قاف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حلم تلا آتے تو بھر گئی کے نہیں قول حلم مزید اور وہ کہے گی نہیں اور مجھے اور چاہیے کچھ اور بھی ہے کے نہیں تو وہ تو گویا کہ منتظر ہے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے کہ کوئی جو درندہ ہو وہ گھات لگائے بیٹھا ہو ان جہنم کانت مرسوڑا لطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا تاغین کے لیے وہی ٹھکانہ ہے مآب لوٹ جانے کی جگہ یہ لفظ اس صورت میں دوسری مرتبہ بھی آئے گا فَمَنْ شَعَتْتَخَضَ عَلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا آبَا يَعُوبُوا عَوْبَنْ لوٹنا رجوع کرنا تَعْبَا يَتُوبُوا تَعْبَنْ يَتَعْبَتَنْ یہ بھی لوٹنا ہے آبَا يَعُوبُوا عَوْبَنْ جو ہے یہ گویا کہ حصی معنی میں آنا واپس آنا لربنا حامدون ہم آئے لوٹ آئے اپنے سفر سے اور رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اور توبہ کرتے ہوئے بھی اور پھر یہ کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے بھی ہیں ہر چیز سے ذہن کو منتقل کرنا چاہیے آخرت کی طرف صبح آنکھ کھلے تو بھی وہی الحمد للہ اللہ احیانی بعدما ماتنی وَإِلَيْهِ النَّشْحُور کُل حمد کُل شکر صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاری ہو گئی تھی اور اسی طرح ایک دن اس کی طرف اٹھ جانا ہے تو جو بھی زندگی کے مختلف ہمارے معاملات میں بھی ہیں ان میں بھی یہ ادیعِ ماسورہ جو ہے اگر آپ ان کو آباد کر لیں اپنے ان لمحات کو ان ادیعِ ماسورہ سے تو استہزارِ آخرت اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اَعِبُونَ تَعِبُون لِرَبِّنَا حَامِدُون اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے ہم آگئے تو یہاں بھی فرمایا لِتَعِينَ مَعَابَا یہ نوٹ کیجئے لفظ تاغین یہاں آیا ہے اور یہ عام لفظیں یہاں لفظِ کفار نہیں آیا لفظِ مُکذبین نہیں آیا تاغین تغا یہ اگلی صورت میں بھی آ جائے گا تغا تو یہ ہے تغا سرکش سرکشی اردو میں جو ہم بولتے ہیں تغیانی دریا اپنی حد میں ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے اپنی حد سے باہر نکلا تغیانی میں دریا کو اپنی موت کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو تغا کے اصل مفہوم ہے اپنی حد سے تجاوز اب یہ تجاوز تھوڑا بھی ہو سکتا ہے صغائر بھی گناہ جو ہے صغیرہ وہ بھی تجاوز ہے اپنی حد سے قبائر یہ بھی تجاوز ہے پھر یہ کہ اس سے اوپر ہے کہ کفر ہے انکار ہے اس سے اوپر تقزیم ہے جھٹلانا ہے نبیوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھوٹا قرار دینا یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ تغیانی کی سب سے آخری صورت ہوگی میں کیوں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں ابھی بات میں واضح ہو جائے گا فرمایا لِتَاغینَ مَعَابَ لَابِسِينَ فِيهَا اَحْقَابَ لَبِسَا يَلْبَسُو رَحْنَا لَابِسِينَ رَحْنے والے رَحْنے والے ہوں گے اس میں اَحْقَابَ بڑی طویل مدتوں تک یہ لفظ بڑا اہم ہے اور اس پر پھر بڑے مورچے لگے ہیں اصل میں اس لیے کہ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے لیے عام طور پر لفظ خلود آتا ہے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹا سا ہے انفینٹی کا کوئی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے فائنائٹ ذہن انفائنائٹ کا تصور کیسے کرے گا اللہ تعالی بھی وجود مطلق ہے ہمارے ذہن میں نہیں آسکتا جو ذہن میں آگیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا جو مطلق ہے وہ ایک محدود ذہن میں نہیں آسکتا اسی طرح فائنائٹ ذہن اور اس کا جو بھی پیمانے ہیں سوچنے کے اس میں انفائنائٹ وقت جو ہے اس کا بھی تصور نہیں آسکتا تو ہمیشہ 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 لیکن یہ کہ کسی جگہ پھر اضافہ کیا جاتا ہے ابادہ خالدین فیہا ابادہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیش یہ بھی اسی کے لیے کہ در حقیقت ذہن انسانی کو اس کی توالت اس کا اور زیادہ تأثر اس کے ذہن پر اس کے دل پر قائم ہو جائے احساسات میں جو ہے جھنجناہٹ پیدا ہو جائے ایک چونکنے کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے اب اس میں جہاں کہیں کوئی ایسا اسلوب آگیا ہے جس میں محدودیت ہیں احقاب کے معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے معنی ہے اس کو کہ امام راغیب اسفہا نے لکھا اے دہر یعنی زمانہ اور پھر کہا ہے ایک زمانے کی ایک مدت ہے جو مبہم ہے نہیں کہا جا سکتا کتنی طویل لیکن مدت جو ہے جب لفظ آ جائے گا اس کی کوئی حد ذہن میں آ جائے گی کبھی تو ختم ہوگا احقاب عام قول یہ ہے فرہ نے کہا ہے کہ اس میں حقب میں جو اصل مفہوم ہے عقب کے معنی ہوتا ہے پیچھے اور حقب اب عین اور حا کی ذرا سے فرق سے یہ فقہ اللغا کہلاتا ہے کہ عربی زمان میں جو مادے قریب ہیں ایک دوسرے کے ان کے مفہوم میں بھی کچھ قرب ہوتا ہے عقب پیچھے اور اسی طریقے سے حقب اس کے اندر بھی مفہوم موجود ہے پی با پی متتابع ایک زمانہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا ایک مدت ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی ایک ٹرم جو ہے امپریزنمنٹ کی ختم ہوئی قدابرس کی اگلی شروع ہو گئی تو یہ گویا کہ احقابہ زمانہ پی با پی مدت ایک مدت کے بعد لیکن یہ کہ امام راضی نے کہا ہے کہ یہ زمانے ہیں ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے البتہ دو ہمارے ہاں اقوال موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو وہ مرفوعن ہے اگرچہ یہ وہ یعنی سنت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے یہ تفسیری روایات ہیں اور وہ یہ ہے کہ حقم کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ اسی سال کے لیے آتا ہے اب اس اسی سال کے حوالے سے ذہن منتقل ہوا کہ گویا کہ چلیئے کئی اسی سال ہو جائیں گے تو کوئی اتنی بڑی لمبی مدت تو نہیں وہ جو کام پڑھنے کا انداز ہے وہ خطب ہوتا ہے اس سے کسی نہ کسی درجے میں پھر اس کو بیان کیا گیا کہ اسی سال تو ہیں ٹھیک ہے لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ایک دن اللہ کا جو ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہے تو اب اسی سالوں کے دن نکالو اور پھر اس کے حساب سے مدت اپنے ذہن میں جمعو نتیجہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو قرآن مجید کا جو انذار ہے اس کا مقصود کیا ہے ایک خوف ایک جرجری سی طبیعت کے اندر موجود رہے صدا بڑی لمبی ہے جنت ہے یا دوزق ہے اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ بھی طویل اور اللہ تعالیٰ کی صدا ہے تو وہ بھی نہ کبھی ختم ہونے والی اتنی مدت لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک تو یہ مقام ہے جس پہ کچھ نہ کچھ ہشکال پیدا ہو جاتا ہے احقابہ ایک مقام ہے سورہ حود میں خالدین فیہا ما دامت سماوات والارد اللہ ما شا ربک یہ اس سے بھی زیادہ اہم مقام ہے اس اعتبار سے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ رہے گا آسمان اور زمینوں کا یہ سلسلہ باقی رہے گا جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین اس میں بھی اللہ لے آئے اللہ ما شا ربک سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے اس میں بھی ایک گمان پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حد ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر تو ہے بڑے طویل زمانے کے لیے بڑے طویل زمانے کے لیے بہت طویل زمانہ لیکن کہیں نہ کہیں تو حد ہوگی آسمان اور زمین کی یہ بسات جو ہے اللہ کی یہ تخلیق کبھی تو یہ لٹے گی کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اس پر بہت بحث و مباسہ ہے یہ جان لیجئے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں عبدی ہیں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش اس میں کوئی استثناء نہیں لیکن یہ کہ ایک رائے جو ہے موجود ہے میں نے اس کو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے آج پھر ذکر کر رہا ہوں ایک رائے ہے جو عقلاً بڑی قوی ہے اور اس اعتبار سے کہ امت کے دو عظیم افراد جو باقی ہر پہلو سے ایک دوسرے کی زد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر ابن عربی ایک دوسرے کی زد ایک تصوف کا قائل فلسفی اور وحدت الوجود کا علم بردار امام ابن تیمیہ انہیں زندیق بھی قرار دیتے ہیں ملحد قرار دیتے ہیں یعنی یوں سمجھئے علمی اور دینی کوئی گالی نہیں ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عربی کو نہ دے دی ایک دوسرے کی زد ہر اعتبار سے لیکن اس مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے کہ جنت ابدی ہے لیکن دوزخ ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا اقلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بدی کی سزا تو دے گا پورا پورا ناب تول کر نیکی کی جزا جتنی چاہے گا دے گا اور بڑھائے گا دس گناہ بڑھائے گا ستر گناہ بڑھائے گا اور بڑھائے گا جتنا چاہے بڑھائے وہ تو اس کا فضل ہے فضل کے اندر تو کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی آپ حساب جوڑ لیں اس دنیا میں اس زندگی میں جتنا بھی کسی انسان نے گناہ کر لیا وہ مہرحال محدود وقت اس کے جتنے اثرات بھی باہر چلے گئے ہو وہ بھی ایک دن تو آئے گا نا قیامت تک سے تو آگے تو نہیں جا سکتے جب تک نوع انسانی ہے تب ہی تک اس کے اثرات جائیں گے that is also limited تو limited کا بدلہ جو ہے سزا کی صورت میں وہ تو limit ہونا چاہیے جہاں تک نیکی کا بدلہ ہے جزا کی شکل میں وہ limitless ہو وہ بات اپنی جگہ پر ہے اس لیے کہ وہ تو حسابی جدا ہے جبکہ سزا دی جاتی ہے بلکل ناب تول کر برابر اور جبکہ جزا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے جو بھی چاہے اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے تو عقلا ایک تو اس اعتبار سے بعض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تقابل جب کیا جائے ویسے تو جہنم کے ساتھ بھی آیا ہے خلود کے بعد عبادہ کا لفظ اور جنت کے لیے بھی آیا ہے لیکن جنت کے لیے نو مرتبہ خلود کے ساتھ عبادہ ہے اور جہنم کے لیے صرف تین مرتبہ خلود کے ساتھ عبادہ ہے آخر کو فرق و تفاوت تو ہوگا اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں فوری تقابل جب آتا ہے تو جنت کے ساتھ عبادہ کا اضافہ ہے جہنم کے ساتھ نہیں سورہ تغابل میں بھی ایسا ہی ہے اہل جنت کے لیے خالدین فیہا عبادہ لیکن اہل جہنم کے لیے خالدین فیہا اس پر عبادہ کا اضافہ نہیں یہی ہے سورہ متففین میں جب اہل جہنم کا ذکر آیا ہے اس کے لیے خالدین فیہا اولائکہ ہم شر البریہ انناللزین کفروا من اہل کتاب والمشرقین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائکہ ہم شر البریہ انناللزین آمنوا وعملوا صالحات اولائکہ ہم خیر البریہ جزاؤہم اندر ربہم جنات و عقن تجریم تاتل انہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک لمن خشی عربہ تو مختلف اور کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو ان کے استاد کی تصنیف تھی مولانا شبلی کی لیکن ان کی تو ہیں پہلی دو جلدیں باقی چار جلدیں سید سلیمان صاحب کی ہیں انہوں نے اصل میں انسائیکلوپیڈیا بنا دیا ہے اس کو مختلف موضوعات پر اس میں جو بحث آئی ہے اس میں ان کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے ابن عربی کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہ اللہ کہ یہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب نے بیعت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو انہوں نے جن چیزوں سے رجوع کروایا تھا ان کی بیعت قبول کرنے سے پہلے ان میں یہ مسئلہ بھی شامل تھا کہ اپنی اس رائے سے رجوع کرو تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا اس لیے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے عام آدمی کے ذہن پر جب تک کہ یہ خلود اور عبدیت اور ہمیشگی اور ہمیشگی کا کونسپٹ نہ ہو وہ گریفت جو آساب پر ہونی چاہیے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی اس کے اندر جو ہے بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے لہٰذا یہ ان باتوں میں سے شمار کرنے کے قابل ہے جس میں ایک کوئی ذاتی رائے یا رجحان کسی انسان کا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر بھی قائل رہے اور اعلان کرے کہ جو بھی اجماعی عقیدہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں چاہے ایک ذاتی رائے کسی کی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن جو ہے انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا اس کے اندر کا آزادی ہے وسوسہ بھی ہے اسے وسوسہ ہی سمجھ لیجے جس پر گریفت بھی نہیں ہے اللہ کے آن تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی جو رائے ہیں اس کے بارے میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ معقول ہے عقل کے اعتبار سے جو بھی ہمارے عقلی پیمانے ہیں البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اس میں جو تعویلیں کی ہیں اس مقام پر مفسرین نے واقعہ یہ کہ وہ تعویلیں خاصی کمزور ہیں البتہ ایک تعویل بہت ہی مجھے قریب نظر آئی اور وہ تعویل ہے مولانا قاضی صدعاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر مظہری ہے انہوں نے جو تعویلیں دوسروں نے کی ہیں ان کی نفی کر کے پھر اپنی تعویل ظاہر کی ہے کہ یہاں جو ایک تحدید ہے احقابہ اگر اس کو محدود مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم تر درجے کے تعغیم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ مکذبین اور کفار ان کے لئے خلود ہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہی ہیں جو اجماعی عقیدہ ہے وہی ثابت ہوگا لیکن یہاں پر مکذبین ہی تو لازمان مراد نہیں ہے یہاں پر تعغیم کا لفظہ اسی لئے میں نے لفظ تعغیم پر اتنی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ تغیانی جو ہے اس کے تو درجے ہیں جیسے ہی اپنی حصے دریاں نکل آیا تغیانی لیکن تغیانی کیا ہائی فلڈ میڈیم فلڈ لو فلڈ اب یہ فلڈ کے بھی تو تین الفاظ تو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں خبروں میں اسی طریقے سے جو فسق اور فجور ہے وہ بھی ایک تغیانی ہے چاہے گناہ صغیرہ ہے وہ بھی اپنی حد سے تجابوز ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے منشاہ اور مرضی کے خلاف ہے کبیرہ اس سے اوپر کی تغیانی ہے پھر کفر ہے اور شرک ہے اور پھر تقزیب ہے اس اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ جو ہے وہ المکذبین کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے کفار کے لیے صاف صاف انکار کرنے والوں کے لیے تو وہی ہے البتہ اس سے جو کم تر درجے کے ہیں ان کو یہاں مراد لیا جانا چاہیے تو اس سے گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہا اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہا تو فرمایا نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی تھندک اور نہ ہی کوئی پینے کی شئ سواء اس کے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور زخموں کا دھوون پیپ اور یہ مختلف چیزیں مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں جن سے کہ طبیعت میں ایک ارتیاش پیدا ہوتا ہے یہ ملے گا نہ تھندک ہوگی جیسے سورہ مرسلات میں بھی آیا ہے لا ظلیل ولا یغنی وہ الفاظ جو آئے تھے انتلقوا الى ظل انتلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون انتلقوا الى ظل زی صلاح سے شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہم اس میں کوئی تھندک نہیں ہے چھاؤں نہیں ہے بظاہر وہ سایہ نظر آرہا ہے وہ بھی گرم جو ہے دھوئے کا سایہ ہے وہاں پر بھی تمہیں کوئی تھندک نصیب نہیں ہوگی تو یہاں بھی فرمایا کوئی تھندک انہیں میسر نہیں آئے گی لا يذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاعم وفاقا بدلہ ہوگا موافق وفاق موافق اسی سے باب مفعلہ کے اندر اسم بنے گا اسم فائل جو ان کے عمال کے بالکل مناسب ہے متناسب ہے موافق ہے یعنی اسم اللہ تعالی کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ تعالی ان کے اپنے کرتوتوں کی صحیح صحیح پوری پوری ٹھیک ٹھیک صدا دے گا بدلہ انہیں ملے گا جو پورا موافق ہوگا ان کے حالات کے اور ان کے عمال کے انہم کانو لا یرجونہ حسابہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امید ہی نہیں تھی کہ کوئی محاسبہ ہونے والا ہے کوئی ایکاؤنٹیبلیٹی ہے جو فیس کرنی ہوگی کوئی حساب کتاب ہوگا جو دینا ہوگا کوئی جواب دے ہی ہے جو کہیں پر ہوگی اس کا انہیں احساس ہی نہیں گمان ہی نہیں تھا یرجون میں امید کے ساتھ گمان کا مفہوم بھی ہوتا امکان انہم کانو لا یرجونہ حسابہ وکذبو بے آیاتنا کذابہ اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے اب یہاں آیات سے مراد یہ آیات آفاقیہ بھی ہو سکتی ہیں یہ آیات یہ بھی آیات الہیہ ہیں انہی سے تذکر انہی سے تشکر کے جذبات جو ہے ایک قلب سلیم کے اندر اوبرنے چاہیے تو انہوں نے جھٹلایا ہے اور دوسرے مراد آیات قرآنی یہ آخری جرم ہے جب اللہ کے رسول کی تقزیب ہو جائے اللہ کا کلام جو ہے اس کی تقزیب کر دی جائے وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا قِذَّابَا قِذَّاب پر بحث ہوئی ہے یہ قِذَّاب جو ہے یہاں پر در حقیقت مصدر کے طور پر آیا ہے وفولِ مطلق چنانچہ عربی میں جیسے کہ بابِ مفعلہ میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ مفعلہ کے وضن پر بھی ہوتے ہیں فیعال کے وضن پر بھی ہوتے ہیں مقاتلہ اور قتال مجاہدہ اور جہاد کسی طریقے سے بابِ تفعیل کے مصدر تفعیل کے وضن پر بھی ہوں گے اور فیعال کے وضن پر بھی ہوں گے تو قِذَّاب یہاں بمانی تقذیب کے ہے تقذیب آ لیکن یہ کہ تقذیب کی بجائے لفظا ہے قِذَّاب آ اس لیے کہ فواسل جو ہیں جو یہاں کا ردم ہے جو یہاں ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کہ جو یہاں پر قوافی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے اور یہ خاص طور پر جو یمن کی عربی ہے اس میں خاص طور پر بہت سے الفاظ جو ہیں باب تفعیل کے جو مسادر ہیں وہ فیعال کے وضن پر آتے ہیں تو قِذَّبُ بِآیَاتِنا قِذَّابَ بُرَاتِيَا قَيَّبُ قِذَّبُ بِآیَاتِنا تقذیبا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے صاف صاف کھلن کھلا انکار کیا وَكُلَّ سَيِّنَا حَسَيْنَاهُ كِتَابَ اور ہر شیئے کا ہم نے تو احاقہ کیا ہوا ہے حساب کتاب لکھا ہوا ہر چیز جو ہے ہمارے ہاں کوئی عمل کسی کی کوئی حرکت جیسے کہ سورہ کحف میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا وَبُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَإِلَتَنَا مَا لِحَاذَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا عَسَاهَا یہ کیسا عمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا تو یہاں وہی بات کی قُلَّ شَيْنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا اب یہ احصار کا لفظ اور احصار کا لفظ یہ بھی نوٹ کرنی یہ فق اللغہ جو میں نے کہا تھا جو مادے قریب ہیں ان کا مفہوم بھی احصار ہے کسی کو گھیر لینا حصل کہیں پر حصار کہتے ہیں گھیر لینے والی شے اور یہ احصار یہ بھی کسی چیز کا احاطہ کر لینا کہ کوئی شے چھوٹنے نہ پائے گنتی ہو پوری کی پوری گنتی قُلَّ شَيْنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا ہم نے ہر شے کو کا احاطہ کر لیا ہے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے ایک ایک عمل لے کے کون اور عمال کا تو بڑا آسان ہے اب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے سب کی ویڈیو ٹیپس جویں بن رہی ہیں ہر لحظہ ہر آن ہر وقت اور سب کی وہ جو ہے آڈیو ٹیپ بھی بن رہی ہیں تو ایک ایک شے محفوظ ہے کوئی حرکت کوئی عمل کوئی فعل کوئی قول کوئی لفظ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلِ اللَّهِ نَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں فَزُوْقُو تو اب چکھو فَلَنَّ نَزِيدَكُمِ اللَّهِ عَزَابًا سخترین الفاظ اس صورت کے یہی ہے تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لئے مگر عذاب شدت اور ہوگی جتنا ہی چیخو چلاؤ جتنا ہی تم چاہو عذر ابتراشو بہانے بناو گڑ گڑاؤ اللہ کی رحمت کو پکارو لیکن جان لو کہ اب لَنَّ زِيدَكُمِ اللَّهِ عَزَابًا ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لئے مگر عذاب میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ اب یہاں وہ دوسرا رکو شروع ہو گیا میں نے ارز کیا تھا جیسے سورہ مرسلات کی دس آئیتیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ذِلَالٍ وَعِيُونَ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وہ بالکل اسی کے ہم وزن اب یہاں پر دس آئیتیں یہ ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ مفاظ کے دو معنی لیے گئے ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے یقیناً لوگوں متقیوں کے لیے کامیابی ہے مصدر کا اگر لیا جائے تو مفہوم ہوگا کامیابی فاظ اور مفاظ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے کامیابی کی جگہ یعنی جنت کے جو کامیابی کی جگہ ہے ایک ہی بات ہے مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا یہ صرف لغوی بحث ہوگی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ حَدَائِقَ وَعْنَابًا وَكَوَاعِ بَعْتْرَامًا حدائقہ حدیقہ کی جمع ہے چمن اچھا باغ یہ جو ہمارے ہاں پارٹس ہے یہ بھی حدیقہ ہی کہلاتا ہے عربی میں پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت منظر اچھا ہے تو حدائق اس کی جمع حدیقہ کی اعنابہ انگور اور یہ خاص طور پر انگور جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک پھل کی حیثیت سے ہے بلکہ اس سے ہم زمانہ جب سے یوں سمجھئے کہ تاریخ ہم جانتے ہیں اس سے انسان جو ہے وہ شراب بھی کشید کرتا ہے اگرچہ جو جنت میں شراب ملنے والی ہے وہ شراباً تہورہ ہوگی لیکن عناب کا ذکر جو عناب کا ذکر خصوصاً قرآن کر رہا ہے حدائقہ وعنابہ اور یہ تقابل اب کر لیجئے کہ وہاں میں نے ارز کیا تھا کہ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں ساتھ ہی جیسا کہ انسان کے ساتھ ایک جنسی جذبہ ہے یہ دوسری ڈائمنشن ہے پھر انسان کی جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں اب یہ تمام چیزیں تو سورہ مرسلات میں صرف بس یہ چار آیتیں اور اس میں جو مرغوباتیں نفس ہیں انسان کی ان میں سے صرف ایک شے یعنی کھانے پینے کی چیزیں مرغوبات میں بے وے اور پھل یہاں جو ہے وہ اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے انہیں وہ بیویاں ملیں گی وہ ہوریں انہیں عطا کی جائیں گی جنت میں کواعب کہتے ہیں وہ جو نوخیز عورتیں اٹھتی جوانی جسے کہا جاتا ہے اور اترابہ ہمسن ایک ہی عمر والیاں اس میں عام طور پر اگر چاہیے بھی لیا گیا ہے کہ سب جو ہیں وہ ہوریں وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی ہمسن ہوں گی لیکن مراد زیادہ جو قوی ہے جو دوسرے حضرات نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمسنی جو ہے یہ بھی در حقیقت رفاقت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھنے والی شئے ہیں رفاقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق ہو عمروں کے اندر تو وہ صحیح رفاقت کا انداز ہوتا ہے رفیقہ حیات جسے آپ کہیں یہ رفیقہ حیات عورت کے لیے شوہر اس کا رفیقہ حیات ہے اور مرد کے لیے شوہر کے لیے اس کی بیوی رفیقہ حیات ہے تو اس میں ہمسنی جو ہے زیادہ فرق اگر ہو اس میں کچھ کم ہی رہتی ہے تو وَكَوَاعِ بَاتْرَابَ وہ ایسی ہوریں اور ایسی رفیقہ حیات انہیں وہاں ملیں گی کہ جو نوخیز ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی وَكَاسًا دِحَاقًا اب اور چیز ایٹ کی جا رہی ہے اگر چاہ یہ بھی کھانے پینے میں لیکن مزید اور وہ پیالے ہوں گے وہ جام ہوں گے چھلکتے ہوئے جام دِحاق کے تین ترجمے کیے گئے ہیں ایک تو دِحاقہ سے مراد ہے لَوَا لَبْ بھرَا ہوا چھلکتے ہوئے جام ایک یہ پی با پی متواتر جیسے آپ کہتے ہیں چین سموکر ہے اسی طریقے سے وہ پینے کے لیے بھی جیسے بعض جگہ پر عرب ممالک میں تو ہے جب تک آپ اپنا وہ فنجان اسے الٹار نہ دیں وہ ڈالتے رہتے ہیں وہ کہوہ جو ہے اس میں پی با پی وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں اور تیسرے یہ کہ دِحاقہ کے معنی ہے نِتھرہ ہوا صاف شفاف وہ شراب تہور جو انہیں ان جاموں میں ملے گی نہایت صاف و شفاف نِتھری ہوئی اور یہ کہ وہ پی با پی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور لبا لب جام ملیں گے کاسن دِحاقہ پھر ایک اور ڈائمنشن ہے دیکھئے یہ نفسیاتی ڈائمنشن ہے انسان کو ایک تو ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی حصی تکلیف کہ وہی شئے ہے جس نے جسمانی طور پر آپ کو ضرر پہنچایا ہے تکلیف پہنچائی ہے ایک ہوتی معنوی جتنا انسان کی حص لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھی بات اگر سامنے نہیں آئی تو طبیعت میں انقباز ہو گیا جھوٹی بات کہی گئی اس سے بھی طبیعت میں انقباز ہوا آپ کی بات جو ہے کسی نے حدد کر دی ایسے ہی تو اس سے بھی طبیعت میں اگرچہ کوئی جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی زخم نہیں لگا ہے لیکن یہ ہے کہ لغو بات کا سننا بھی گران گزرتا ہے لغو شے کا کوئی ذکر بھی ہو جائے لغو بات ان کے سننے میں آ جائے تو وہ بھی گران انہیں محسوس ہوتی ہے اسی طریقے سے جھٹلایا جائے یا جھوٹ بولا جائے یہاں کذابہ دونوں معنی میں لیا گیا ہے کذل سے اور یہ کہ تقزیب سے جیسا کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں یہ بات سورہ واقعہ میں بھی آ چکی کوئی لغو بات نہیں سننی پڑے گی وہاں پر اتنی کوفت بھی نہیں ہوگی اتنی گرانی تباہ کا بھی کوئی امکان نہیں کہ کوئی لغو بات سن کر ہی انہیں کوئی کوفت اور تقدر پیدا ہو جائے سلام کے ہی ڈونگرے ہوں گے ہر چہار طرف یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے یہ بھی ذرا فلسفہ کے اعتبار سے مشکل آیت ہے ایک ہی آیت میں جزا اور عطا کے الفاظ جمع کر دی ہے جزا ہے تیرے رب کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور عطا ہے اب جزا اور عطا بنیادی طور پر ان میں ایک فرق ہے جزا بدلہ ہوتا ہے عجرت عجر وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے بھئی مانا کہ جتنی محنت ہے اتنی مزدوری جتنا کام کیا ہے اتنا ہی آپ اس کا عجر لے لیجئے عطا میں کوئی حد نہیں ہے عطا جتنی چاہیں بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے جتنا چاہے کوئی کسی کو دے دیں تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ جو بظاہر کچھ متعزاد ہیں ایک دوسرے سے مختلف مفہور کی حاملے جمع کیا گیا ہے جزا من رب کا عطا حسابہ وہ جزا ہوگی تمہارے پروردگار کے طرف سے عطا حساب کے ساتھ اب اس میں جو ہے تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ اسے جزا قرار دے گا عطا اس اعتبار سے ہوگی کہ کوئی انسان اپنے کسی عمل پر مستحق کوئی کسی شیکہ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے وہی دستگیری کرے کوئی حق قائم نہیں ہوتا بندے کا رب پر وہ اتنا وراؤ الوراؤت کی حتی اتنی بینعاز اور ہم اتنے نیچے وہ جو شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں پستی کے مکی ہمارا کیا حق قائم ہوگا اور کس عمل کا کوئی حق قائم ہوگا جو بھی ہے عطا ہی عطا ہے حرچ ساقی اماریخت این التافست لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہتا ہے جزام بما کانوت عملون ہماری حوصلہ افضائی کے لیے دل جوئی کے لیے ہماری قدر افضائی کے لیے اللہ اسے جزا قرار دے گا لیکن یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے عطا ہی عطا ہے کوئی نیکی ہم نے کی تو ابھی توفیق اسے نے دی تو کی اب ہمارا کیا اس کے اوپر استعقاق قائم ہو گیا کہ ہمیں اس کا کوئی عجر ملنا چاہیے یا عجرت ملنی چاہیے اسی کی توفیق سے وہ نیکی اگر کی ہے تو کی ہے اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بیق وقت جزا بھی ہے بئی مانا کہ اللہ نے اسے جزا قرار دیا اب حساب کا لفظ جو ہے جوڑ لیجے یہ قرآن مجید کا عجاز ہے حساب میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں جزا کے ساتھ حساب کو جوڑیے تو حساب کتاب کے ساتھ جزا ملتی ہے بدلہ جو ہوتا ہے نابطور کے ساتھ ہوتا ہے جتنی محنت اتنا بدلہ جتنی مشقت اتنی جزا ہے لہذا حساب کے معنی وہ بھی ہے اور حسم کا لفظ بھی زبان میں آتا ہے کفایت کرنے کے لئے حسمی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے لئے کافی ہیں جیسے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُهُ جو اپنے رب پر اللہ پر توقل کر لے وہ اس کے لئے بالکل کافی ہو جائے گا اللہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرے گا اگر توقل کیا ہے اثر میں توقل کرنا ہی مشکل ہے اس لئے کہ ہم تو خوگر ہیں اسباب و وسائل کے مادنی اسباب و وسائل جو ہے انہی کے اندر ہم بندے ہوئے ہیں ہماری سوچ انہی کے ساتھ وابستہ ہے پھر کر ہمارا توقل جو ہے اسباب ظاہری کے اوپر آ کر جم جاتا ہے مرتقض ہو جاتا ہے ان اسباب ظاہری سے ہٹا کر ذاتِ باری پر توقل کو جمع دینا یہ بڑا جس کو آپ کہتے ہیں دل گرنے کا کام ہے بڑی اس کے لئے انسان کو معرفت کی گہرائی اور استہزار جو ہے وہ مطلوب ہے لیکن توقل کر لو وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُهُ تو وہ اس کے لئے کافی ہے تو عطا عطا کے ساتھ حسب اسبانی اتنا جو کفایت کر جائے گا ان کے لئے اتنی عطا ہوگی حساب دونوں مفروم دے رہا ہے جزا کے ساتھ بھی حساب حساب کتاب کے ساتھ نابطول کے ساتھ اور عطا حساب یعنی جتنی بھی اس کے لئے کفایت کرنے والی شہ ہے اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو آپ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی کولیفیکیشن ہے اس کولیفیکیشن کا آدمی اتنی تنخواہ پر ملتا ہے یہ تنخواہ ہم آپ کو دے لیں ایک یہ کہ صاحب آپ کا اتنا کنبہ ہے اتنا خاندان ہے اتنی ضرورتیں ہیں کتاب سے دے رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ملکل مختلف ہوئے ہیں تو فرمایا کہ جتنی بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ پورا کا پورا اللہ کے طرح سے عطا کر دیا جائے گا جزام من رب کا عطان حسابہ رب السماوات واللرد وما بینہم الرحمن لا يملکون منہ خطابہ اب یہاں پر یہ من رب کا اس سے بدل آ رہا ہے تمہارا رب کون رب السماوات واللرد جو آسمان اور زمین کا رب ہے رب کے اصل معنی ہے مالک آقا رب الدار گھر کا مالک رب المال یا آپ کہتے ہیں یہ مال جو ہے اس کا ہے رب المال مال والا تو رب اصل میں کہتے ہیں مالک رب السماوات واللرد اب جو شہر کسی کا مالک ہوگا کوئی شخص کسی چیز کا وہ چاہے گا اس میں بڑھوتری ہو اضافہ ہو لہذا یہ تربیت اور ربوبیت جو ہے یہ گویا کہ اس کا اتقاطہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنی ملکیت کو چاہتا ہے ترقی کرے اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے رب السماوات واللرد آسمانوں اور زمین کا رب وما بینہما اور جو ان دونوں کے ماں بینگ ہیں الرحمن جس کا نام نامی ہے رحمان اب یہاں رحمان کے معنی پر میں گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ رحمت اس کا جو ہے ناددہ ہے رحمت سے رحمان فعلان کے بدن پر ایسی ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے معنی میں جس میں رحمت کے طوفان اٹھ رہے ہوں وہ ہستی ہے بینہما الرحمن لا يملکون منہ خطابا وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے اس سے خطاب کا یملکون میں جو فائل کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے بعض کی رائے ہیں کہ کفار مراد ہیں بعض سے مراد ہے تمام انسان مراد ہیں اور اکثر اجمائیے کہ سب کل مخلوقات میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ حق اور استحقاق اور قوت حاصل ہو کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے چنانچہ اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ سب سے اونچی مخلوق وہاں دم مارنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا کسی کو استحقاق نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کہہ سکے کچھ بات بول سکے البتہ یہ کہ جس کو اجازت ہو جائے اور وہ بات بھی پھر صحیح کہے گا غلط نہیں کہے گا وہاں پر کہیں قزم کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا کوئی امکانی نہیں قالا سوابہ تو یہاں فرمایا لا يملکونا اس لیے کہ ملکیت کے معنی ہے اختیار بھی ہو جانا کسی کا استحقاق کسی کی قدرت میں کچھ ہے آگئی لا يملکونا منہو خطابہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا اس کے سامنے دم مارنے کا گفتگو کرنے کا خطاب کا یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون جس دن کے کھڑے ہوں گے روح بھی اور فرشتے بھی یہ بھی ایک مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ کا روح سے مراد کیا ہے اس سے مراد ارواح انسانیا یا انسان جو ذی روح ہیں وہ مراد ہیں ایک معنی یہ لیے گئے ہیں ایک مراد جو زیادہ اجمعی ہے وہ یہ ہے اس سے مراد ہے الروح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اگرچہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہے لیکن فرشتوں میں ان کا ایک خاص امتیازی مقام ہے ان کا ایک اونچا درجہ ہے لہذا یہاں پر ان کا تذکرہ علیہ نہ کیا جا رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکت اور یہ قرآن مجید میں اور بھی ہے سورہ قدر میں بھی ہے تنظل الملائکت والروح فیہا بجن ربہ من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر اس طریقے سورہ معارض میں آیا ہے تو یہاں پر اکثر لوگوں نے مراد فرشتہ جو ہے ہنی حضرت جبریل ان کے لیے لفظ ہے الروح الامین روح القدس الروح ایک رائے یہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت سے روایات ہیں کہ ایک فرشتہ کہیں یا اللہ کی مخلوق کہیں کوئی اور بھی ہے جو الروح ہے اور وہ روح تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کہلے جس کے بارے میں الفاظ جو روایات میں آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو پہاڑوں سے بڑا اور آسمانوں سے بڑا اور وہ اگر مو کھولے تو تمام فرشتے اس کے اندر جویں سما جائیں اب یہ اس کی ایک حیبت اور اس کی وسط کا نقشہ کھچا گیا ہے تو ایسی روایات بھی آتے ہیں سیکڑوں ہاتھ ہوں گے اور سیکڑوں یہ جو آزا ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی رائے شاولی اللہ دہلوی کی بھی ہے جو انہوں نے حجت اللہ میں ظاہر کیے کہ یہ نوع انسانی جو ہے ان کی ارواح کوئی ایک اللہ نے پہلے اور روح ایسی کوئی ہستی تخلیق فرمائی ہے جس سے یہ تمام ارواح انسانیاں کا انشعاب ہوتا ہے جیسے کہ سورج سے اس کی شوائیں نکل رہی ہیں ایسے ہی جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں جو ہے در حقیقت اس ار روح سے وہ شوائوں کے معنی نکلتی ہیں اور یہ گویا کہ ان کا وہ پاور ہاؤس کہلے سٹور ہاؤس کہلے جس کو میں بعض اوقات کہتا رہا ہوں اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر کہ یہ جو اہدِ الست تھا اس میں تمام ارواح انسانیاں موجود تھی سب نے اہد کیا تھا اس کے بعد انہیں کسی کول سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے پہلی موت ان پر وارد ہو گئی ہے پھر جب یہ جو انسان کا جو سلسلہ چلا ہے دوالد و تناسل کا تو جیسے جیسے ایک بچہ جو ہے رحم مادر میں تیار ہوتا ہے ایک روح اس کی جو ہے لاکر شابل کر دی جاتی ہے وہ روح تو پہلے سے تھی وہ تو اس دن سے ہے جس دن کے سب نے کھڑے ہو کر اہد کیا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان تمام ارواح کا ایک سنگم کہلیں جن سے یہ تمام ارواح نکل رہی ہے کوئی ایک اور روح اللہ نے پہلے تخلیق فرمائی ایک رائے یہ بھی ہے چونکہ مختلف جو روایات آتی ہیں ان سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کا سنت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں چاہے کوئی بھی اپنی سنت کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی نہ ہو لیکن یہ کہ یہاں پہ اور روح کو علیدہ جمع کیا گیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق اللہ کی جو ملائکہ سے بھی شاید افضل ہے جو اس سے بھی زیادہ ان سے بھی زیادہ عظمت کی حامل ہے اس لئے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے انسانوں کی ارواح میں روح محمدی بھی ہے روح آدم بھی ہے روح ابراہیم بھی ہے وہ روح بھی ہے جس کو کہ اللہ نے خاص اپنی روح قرار دیا ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے یہ سب کے سب ہیں تو یہ گویا کہ افضلیت کے اعتبار سے ان کا مقام جو ہے وہ اقدمیت کے پہلو سے یہاں آ رہا ہے ورنہ باقی دونوں جگہوں پر ملائکہ کا ذکر پہلے اور روح کا بعد میں تنظل الملائکہ ور روح فیہا بیجد ربہ من کل عمر سلام لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اللہ من ازن اللہ الرحمن وہ بھی نہیں بول سکیں گے وہ بھی نہیں زبان کھول سکیں گے ملائکہ ہی نہیں وہ الروح بھی جو ان سے بھی ایک عظمت زیادہ عظمت والی ہستی ہے وہ بھی چون نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ اللہ من ازن اللہ الرحمن سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے رحمان نے اجازت دی بغیر ازن کے وہاں پر یارا نہ ہوگا گفتگو کا بات کرنے کا وقالہ ثوابہ دو شرطیں بغیر ازن کوئی نہیں بول سکے گا اور نمبر دو ٹھیک بات کہے گا غلط بات کہنے کا وہاں کوئی امکان نہیں تو یہ دو شرطیں اور یہ عظمت اللہ کی جلالت شان اس آیت میں نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا ہے ذالک اليوم الحق یہ ہے وہ دن جو حق ہے سرطاپہ حق جو اٹل ہے جو شدنی ہے جو آ کر رہنا ہے کائن ہے الکائن لا محالا بہرحال آئے گا اب یہ حق کے الفاظ جو مختلف معنی میں جو یہ حق کے آتے ہیں حق وہ ہر شئے ہے جو موجود ہے باطل وہ شئے ہے جو موجود نہ ہو نظر آ رہے ہیں یہ سراب باطل ہے اور پانی ہے تو وہ واقع ہے حقیقی ہے ایک اس کا وجود ہے اسی طرح جو پرپس فل ہے وہ حق ہے اور جو بیکار شئے ہے وہ باطل ہے اسی طرح جو قطع اس ثبوت ہے جس کا کہ ہونا لازم ہے اقلا وہ بھی حق ہے اور اس کے بالمقابل باطل آئے گا تو یوم الحق قطعی حتمی یقینی شدنی اب اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ زور پیدا نہیں ہو سکتا جو ذالک اليوم الحق ایک لفظ الحق کے اندر جو زور ہے وہ یہ شدنی اور قطعی اور لازم اور ہونے والی شئے یہ الفاظ اس کے اندر وہ زور پیدا نہیں کر سکتا فَمَنْ شَعَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف اب إِلَىٰ رَبِّهِ آیا ہے عِنْدَىٰ رَبِّهِ نہیں یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے لوٹنے کی جگہ إِلَىٰ رَبِّهِ یہ در حقیقت اس إِلَىٰ میں ہی وہ سارا مفہوم موجود ہے کہ جو سلوک کے لفظ میں آتا ہے یہ راستہ ہے سلوک ہے تقرب ہے قریب سے قریب تر ہو جانا ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ایک پناہ حاصل کر لے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے یعنی وہ جو آخری پناہ گاہ ہے انسانوں کے لیے جو چاہے اُدھر رجوع کرے پیش قدمی کرے آگے بڑھے اپنے نیک خیالات کے ذریعے سے صحیح اعتقادات کے ذریعے سے اعمال سالحہ کے ذریعے سے تقرب بالنوافل تقرب بالفرائض جو چاہے لیکن یہ کہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے حَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم جیسے وہاں پر عَلَى کَلَسْ بَوْتَ ہیں یہ سراتِ مُسْتَقِيم اللہ کی ذات تک پہنچانے والا ہے انسان اس لیے کہ جنت میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پھر جا کے جو داخل ہو گئے ایک تو یہ کہ ان کے مراتب ہیں پھر یہ کہ ان کے درجات کی تلقی ہے مختلف احادیث میں نقشہ کھیچا گیا ہے آخری نعمت جو اہلِ جنت کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا بغیرِ حجاب دیدار ہوگا اللہ لیکن یہ ہے کہ اب یہ جیسے کہ قرآنِ مجید میں آتا ہے فَادْخُلِي فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي اب جنتیں بہت سی ہیں لیکن کوئی ایک خاص جنت وہ بھی ہے جس کو کہ اس یہ یا کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کی طرف نسبت لی گئی جنت ہی میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ تقرب کے مختلف جو مراحل ہیں اور مراتب ہیں اس کے اعتبار سے باقی یہ کہ کوئی ادھر بھٹک کر رہ گیا کوئی ادھر ٹھٹک کر رہ گیا کوئی پلسرات میں کسی مرحلے پر جا گیرا نیچے جہنم میں کوئی کسی اگلے مرحلے پر جا گیرا لیکن یہ کہ جو چاہے ابو عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ تقرب الفرائض اور تقرب النوافل کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے فَمَنْ شَاَتْ تَخَذَ إِلَا رَبِّهِ مَآبَا جو چاہے اپنے لیے اپنے پروردگار جو آخری پناہ گاہ ہے اعوذ بے نورِ وجھیک اللَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلُمَاتِ مجھے وہ واقعہ یاد آگیا ہے اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا آئے لیکن میں بیان کر دوں یومِ طائف کو جو دعا حضور نے مانگی ہے جو فریاد کی ہے جو استغاثہ کیا ہے اس میں جہاں ایک طرح کا یعنی استغاثہ بھی ہے کچھ شکوا بھی ہے پروردگار الٰٰ من تکلونی کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے الٰٰ بَعِنِي يَتَجَاہَمُنِ اَوْ الٰٰٰ دُوِّم مَنْ لَقْتَا عَمْرِين کیا میرے دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے یہ جو اس سے پہلے آیا ہے اَشْقُوا عِلَيْكَ اَزُوْ فَقُوَّتِي وَقُوْقُدِلَّةَ حِیْلَتِي وَحَوَانِيَ لَلْنَّاسِ پروردگار تیری ہی جناب میں شکایت لے کر حاضر ہوں آؤں شکوا کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے یہ رسوائی ہو رہی ہے بے وقری ہو رہی ہے یہ جو میرے مسائل کی کمی ہے کہاں جاؤں لیکن آخیر میں جو آئی ہے بات اَعُوذُ بِنُوَجْهِ نُورِ وَجْهِكَ اللَّذِي اَشْتَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ پروردگار میں تیرے چہرے انور کی زیاہی کی پناہ میں آتا ہوں اسی سے ساری تاریخیاں چھٹ جاتی ہیں تو آخری پناہ گا تو اسی کا روح انور ہے اور اسی کی زیاہ ہے اب جو چاہے یہ فیصلہ تمہارا ہے ادھر جاؤ جیسے سورہ دہر میں آیا تھا اِمَّا شَاکِرَمْ وَاِمَّا کَفُورَمْ تمہیں ہم نے چوائش دے دیا ہے چاہے ناشکرے بن کر رہو اور چاہے شکر گزاری کے ربش اختیار کرو بڑھو ہماری طرف آؤ پیش خدمی کرو اور آؤ اور قریب آؤ فرمایا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بہت اہم ہے یہ فلسفہِ نبوت و رسالت کے اعتبار سے نبی کی رسول کی ذمہ داری سوائے انذار اور تبشیر کے کچھ نہیں زبردستی حق پر لے آنا اس کا اختیار انہیں حاصل نہیں کسی کو حاصل نہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِمَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ عَدِمَنْ يَشَاء آگاہ کر دینا ہے وہ آگاہ ہم نے کر دیا خبردار کرنا تھا بتا دیا ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں ہم نے سمجھا دیا بات بتا دی بات ہی اب ذمہ داری تمہاری ہے اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا کَفُورَ جدھر چاہو جاؤو تمہاری مرضی ہے it's your own choice go ahead جو بھی تمہارا فیصلہ ہو اِنَّا آنظر ناکُم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ خبردار نہیں کیا گیا یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا فور وارن کر دیا گیا تمہیں پیش کی خبردار کر دیا گیا اِنَّا آنظر ناکُم عَزَابًا قَریبًا اب دیکھیں یہ لفظ قریب کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں موت کتنی قریب ہے چاہے آپ اسے اپنے ذہن سے ٹالتے رہے ٹالتے رہے اس کے تصور کو موت تو ہر آن قریب ہے کس پتہ نہیں اگلے لمحے بہت آ جائے ہمارے اخصرون حصر بھٹی صاحب جس طریق قسم کا انتقال ہوا ہے فجر کی ازان دی ہے اللہ کے بندے نے جماعت کر آئی ہے ہاسٹل کے اندر واپس آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی میں انتقال ہوئی پتہ ہی نہیں چلا کوئی بیماری نہیں کوئی چھیک تک نہیں آئی کوئی اور آرزہ نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ تو موت اتنی قریب ہے جس کو کہ ہم اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں بہت دور شاید دوسروں ہی کے لیے مقدر ہے یہ شاید ہمارے قریب آنے والی شہ نہیں لیکن ہے تو قریب اور مم ماتا فقط قامت قیامتو وہ عذاب تو فوراً شروع جائے گا قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ آئے حدائق کے جنت میں سے حدیقہ جیسے لفظ آ جایا تھا حدائق وعنابہ یا اس میں تھنڈی ہواوں کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے اور یا جہنم کی تپش اور اس کی لپٹ جو ہے اس کی لو آئے گی یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے اور یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ آئے تو دور کتنا ہے خاص طور پر قیامت جس دن کے انسان دیکھے گا کیا آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے اپنے سارے کنطوت اس میں جو آگے چل کر اس پارے میں صورت آئے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَعْلَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَعْلَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَا اب یہ ذرہ کا لفظ جو ہے آج ہمارے لئے تو شاید ایٹم کا لفظ بھی ہے اس کے کچھ مختلف تصورات بھی ہیں ذرہ اصل میں کہتے ہیں کس کو تھے یہ جو کیڑی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان سے جو کیڑی یہ بڑی چھوٹی سی کیڑی اس کے جو بچے نکلتے ہیں وہ ممشکل لنگی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں وہ ذرہ کہلاتا ہے جس نے اس کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا سامنے اور جس نے اس کے ہم بدن بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا سامنے وَيَقُولُ الْكَافِرِ اور کہے گا اس دن کافر جس نے انکار کیا اب یہاں پر انکار بھی اور کفر کے معنی ناشکری بھی امَّا شاکرم و امَّا کفورا تو شاکر کے مقابلے میں کفور ہے ناشکرا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کاش کہ میں مٹی ہوتا ہوں فارسی کا ایک مصرہ جو ہے مرآ اے کاش کہ مادر نزادے ہاں اے کاش کہ مجھے میری مانے جنہ نہ ہوتا اب یہ نقشہ جو ہے میں آج سوچ رہا تھا تو خیال در منتقل ہوا یا کہ اس دنیا میں اس قیفیت کو اپنے اوپر تاری کر لیجئے ورنہ قیامت کے دن یہ نقشہ آ جائے گا جیسے سورہ مدنصر میں میں نے ارس کیا تھا بلکہ مرآ اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے وہ انہی کے حوالے سے کہ چڑھائی تو چڑھنی ہے چاہے یہاں چڑھ لو تقرب الفرائض اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرو اللہ کے لیے جہاد محنت قربانی یا تو یہاں چڑھ لو ورنہ پھر وہاں چڑھنا پڑے گا میں مجبور کروں گا اسے چڑھائی چڑھنے پر چڑھواؤں گا اسے پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا اور پھر گرا دیا جائے گا اور پھر زندہ کر دیا جائے گا اور پھر گریں گے اور ہڈیاں سرما بنے گا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جو وہاں ہوگا اسی طریقے سے یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بروی ہے کہ وہ ایک عجیب کیفیت میں اور احساسات کے ایک عالم میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں چڑھیا ہوتا جو درختوں پر چہ چاہتی ہے زندہ رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود نہیں رہتا اس کا حساب کتاب نہیں جزا و صدا نہیں ہے جو حال تھا حضرت عمر کا آخری وقت میں کہ اگر برابر سرابر پر چھوڑ جاؤں تو بہت غنیمت ہے جبکہ عبداللہ ابن عمر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اللہ نے آپ کو بشارت دے رکھی اللہ کے رسول نے بشارت دی فرمایا کہ میں اگر قیامت کے دن برابر سرابر پر چھوڑ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ساتھ تو یا تو یہ خوف یہاں دامنگیر ہو جائے ورنہ پھر یہ کہ اس کا انجام تو وہاں پر نکلنا ہے اگر یہاں بے فکر ہو کر نچنت ہو کر اور یہ گویا کہ خان نعمت بچھا ہوا ہے جس طرح کھاؤ اور اینڈو اور جس طریقے سے چاہو عیش کرو اگر یہ ہے تو پھر وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ مرائے کاش کے مادر نزادے کاش کے یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا کاش کے میں انسان نہ ہوتا کہ مجھے آج یہاں جواب دہی کیلئے کھڑا ہونا پڑا یوم ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات بالذکر حکیم